مریوب صاحب یہ اچانک کیا ہوا شاہ محمد قریشی نے الیکشن کمیشن سے چیف جسٹس آف پاکستان سے اور وزیر نگران وزیراعظم سے انہوں نے شکایت کیا کہ جیسے ہی وہ پریس کانفرنس کر کے گھر پہنچے ان کو گرفتار کر لیا گیا سائفر معاملے پہ کہ وہ تعاون نہیں کر رہے سائفر معاملے پہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی سائفر کا ہی معاملہ ہے یا جن خدشیات کا تحفظات کا اور تحریک انصاف پر ہونے والی جن زیادتیوں کا ذکر انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا یہ وجہات ہیں انہیں دوبارہ پکڑنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جائے آپ نے اپنے پروگرام پر مدعو کیے لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمند ہیں اور ان کا یہ اریسٹ ہونا ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں اس کی شدید الفاظ میں مضامت کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی انہوں نے تو صرف فستائیت اور بربریت کے بارے میں بات کی کیا عثمان ڈار صاحب کی پچھتر سالہ والدہ کو ان کی بہنوں کو ان کی بچیوں کو اور ان کے بھائی کو اپنے گھر سے نکال کر کے نکال کے اور سڑک پہ کھڑا کرنا رات کے بارہ بجے یہ کوئی انسانیت ہے کون سے ایک معاشرے کا یہ حصہ ہے یہ کوئی ہم لوگ کوئی بنینہ ریپبلک میں رہتے ہیں آپ نیاز جھکڑ صاحب اسی سال ان کی عمر ہے ان کو پانس دن آپ غیب رکھیں اور پھر ایک دن آکے وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑیں اور وہ بھی زور سے ان کو دھمکی دے کے موسن لغاری صاحب کے اٹھائیس سالہ بیٹے کو مار پیٹ کرنا پنجاب پولیس ان کو دور لے کے اور اوپر خود پہنا کے ان کو مارتی اور کہتے ہیں یہ جی اپنے بابا کو اپنے والد صاحب کو فون کریں اور کہیں کہ جی ویڈیو پیغام ریکارڈ کریں یہ ہم دو کون سے معاشرے کا حصہ ہیں ہمارے پھر آپ صحف الدین خوصہ صاحب ہیں ساؤدھ پنجاب سے ان کو غیب کرنا ریسٹ کرنا آپ کے نواب زابدہ منصور خان صاحب کو نواب زابدہ نصرلہ خان صاحب کے بیٹے ان کو غیب کرنا مطلب یہ اور میں متدد آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو ایک مثال نہیں ہے عمران خان صاحب کو آپ نے توشہ خانہ کیس میں اندر بند کیا یہ کوئی کیس ہے اندر بند کرنے کا اس طرح تو آپ وزیراعظم سابق وزیراعظم نواز شریف ہیں شاید خاکان ہیں آپ کے راجہ پرویز اشرف ہیں آپ کے باقی وزرائی آزم ہیں ان کو پھر اندر بند کریں یہ کہاں کی شرافت ہے یہ کہاں کا وہ اہد دستور ہے یہ کہاں کا آئین ہے مطلب کوئی نہ نہ کوئی قانون نہ کوئی دستور نہ کچھ بس دلائے تو کسی کو اٹھا لیا دلائے آپ اندر کرنے یہ حکوم ہمارا تو خیال تھا شاید یہ کیٹیکر گورنمنٹ آئے گی ان کو وزیراعظم جو نئے ہیں ان کو شاہ محمود قریشی صاحب نے خات لکھا تھا کہ ہماری توقع ہے کہ آپ نوے دن میں الیکشن کرائیں گے اور آپ قانون اور آئین کی پاسداری کریں گے اور ہماری ڈیمانڈ ہی چیف چیسٹر صاحب کے سامنے یہ ہے اور ہم لوگ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کیا سائفر پہ آپ کا انویسٹیگیشن کرنا جیوڈیشل کمیشن بنا کے اس کی تہہ تک پہنچنا یہ کوئی جھرم ہے یہ تو ایک ہر ایک آدمی جس کے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ لیکن تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کیا نگران ابھی جو شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا یا جن زیادتیوں کا جو تحفظات کا اظہار انہوں نے کیا اس کی ازالے کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ نگران حکومت کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ اس پر کوئی ایکشن لے سکے یا وہ آپ کو کوئی ریلیو دے سکے نہیں تو ہم لوگ یا حکومت نہیں اختیار یا جوڈیشری نہیں ہم لوگ پھر کہاں پہ جائیں ہم لوگ کس کا وہ دروازہ کس کی دیلینز پہ جائیں اور وہ دروازہ کھٹ کھٹ آئیں اوپرانے زمانے موغل ایمپائر میں ہوتا تھا کہ آپ جاتے تھے اندر اور وہ گھنٹی بجاتے تھے گھنٹہ بجاتے تھے اور وہاں سے پھر بادشاہ سلامت کے پاس جاتی تھی چیز اور وہ کوئی اپنا ایچی یا کوئی بندہ بھیجتا تھا کہ ہاں بھئی اپنی چٹی دے دو ہم لوگ کون سا دروازہ کھٹ آئے ہم نے تو سپریم کوٹی جانا ہے نا شاہ محمود قریشی صاحب سے آج میری بات ہو رہی تھا ہون پہ بتا رہے تھے کہ کیسز کیلئے گئے وہاں پہ جناب جو پولیس والے ہیں وہ ان کی فائل لے کے نہیں آ رہے تھے جج نے ان کو کہا بھئی ان کے خلاف آپ یہ بتاؤ کہ انہوں نے جرم کیا کی ہے وہ تو پروف کرو فائل کبھی ادھر کئی چلی گئی ہے عمر یوک صاحب اتنا اگدم سے وقت جو ہے وہ اگدم پلٹا کھا گیا ہے تحریک انصاف کا اروج ہم لوگوں نے دیکھا وا ہے تحریک انصاف کی جو حکومت جو آپ لوگوں کا عوام کے اندر ایک آپ لوگوں کی سپورٹ عوام کے اندر ایک ووٹ یہ حالات کیا تحریک انصاف کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنی غلط پولیسز کی وجہ سے پہنچے اس کا قصور وار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں اب ایسا تو نہیں ہے کہ ریاست کی غلطی ہیں ساری جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے بلکل ہی غلط ہو رہا ہے یہ سب کچھ ریاست کا ایک قصور ہے کہیں نہ کہیں تو آپ لوگوں نے اس کا اپنا کوئی جائزہ لیا ہوگا تحریک انصاف نے کیا کیا ان ساڑھے تین سالوں میں جو تحریک انصاف آج ان حالات کو پہنچی ہے مجھے ریاست دیفائن کرنے پلیز مجھے ریاست کی ڈیفینیشن دے رہیں میرے پاس آئین پڑا ہوا ہے ریاست کی ڈیفینیشن مجھے دے رہیں میں پھر آگے بات کر سکتا ریاست میں سارے ملک کے اہم ادارے شامل ہیں اس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کی عدلیہ ہے آپ کی حکومتیں ہوتی ہیں آپ کی جو آپ نہیں وہ نہیں ہوتا وہ ریاست نہیں ہوتی ریاست سٹیٹ وہ چیز ہوتی ہے سٹیٹ کی ڈیفینیشن آئین میں وہ ہے وہ ادارہ جس کے پاس ٹیکس کلیکشن کی اتھارٹی ہوتی ہے عدلیہ کے پاس نہیں ہے عدلیہ ریاست نہیں ہے اور کوئی ادارہ نہیں ہے وہ صرف گورنمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کے پاس صرف آثورٹی ہوتی ہے وہ جو ٹیکس کلیکشن آثورٹی ہوتی ہے وہ ریاست ہوتی ہے سب سے پہلی بات دوسری بات اہم آپ نے شازیہ صاحبہ پوچھی کہ کیا ہوا میری تقریباً ففٹی تھری سال عمر ہے میں نے جس وقت خوش سنبھالی میں نے اپنے والد صاحب کو بوٹو صاحب کے ٹائم پہ پانسی گارڈ جاتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے دو سال سولٹری کنفائنمنٹ میں گزارے ہیں ڈیل سیل میں وہ ٹائم بھی گزر جاتا ہے آپ کو یہ میں ایک بات بتاؤں یہ زندگی کا جو پیہ ہے نا یہ گھونتا ہے اور جو آج نیچے ہیں وہ یہ سب سے اہم چیز کائنات میں وہ رب ہے ہمارا صرف اور صرف ہم لوگ آپ کو پتہ ہیں آپ کو پتہ ہیں جب نواشری فار ان کی بیٹی جیل گئے تھے سیم یہی باتیں وہ لوگ بھی کرتے تھے وقت کا پیہ گھومتا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نواشریف اور کے سامنے اس کی بیٹی کو جس طرح گرفتار کیا گیا ان کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا یہی باتیں نون لی کے لوگ نون لی کے لیڈرز سیم یہی باتیں کرتے تھے واقعی وقت کا پیہ گھومتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے آج وقت کسی کا ہے تو کل کسی کا ہے اقتدار صرف رب کائنات کا ہے لیکن یہ اقتدار میں ہوتے ہوئے ہم سب لوگ یہ باتیں بھول جاتے ہیں ہر حکومت چاہے پیپلز پارٹی کی ہو نون لی کی ہو یا تحریک انصاف کی ہو ہر کوئی کیوں بھول جاتا ہے پھر بڑے اچھی بات آپ نے کی ہے بہت اچھی بات کی ہے شازیہ صاحبہ میاں صاحب کو جن کیسز میں ریسٹ کیا گیا تھا وہ کیسز آصیف علی زرداری صاحب کے اور ان کی حکومت کے بنے ہوئے تھے وہ سارے وہ کیسز بھوگت رہے تھے تحریک انصاف کی نہیں تھے نمبر ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے حکومت کے وقت اس طرح کا ٹریٹمنٹ کہیں پہ بھی یہ تو پہلی بار یہ ہم نے پی ڈی ایم کی حکومت دیکھا ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر توڑ پھوڑ پولیس چوری کر رہی ہے آئی جی اسلام آباد کی اوپر آپ جا کے عدالت کا دیکھیں ایف آئی آر جج نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے آرڈر کیا ہے کہ آئی جی اسلام آباد ایس ایس پی آپریشنز ڈی ایس پی ایس پی انساروں کے خلاف ایف آئی آرے ہیں چوری کی ڈکیتی کی آپ یہ اندازہ لگا لیں آئی جی اور پولیس والوں کے خلاف ڈکیتی اور چوری کی ذرا سے بھی غیرت ہوتی نا کسی ملک میں تو یہ اسریفہ دے دیتے کہ جی ہم لوگ تو لوگوں کے محافظ ہیں ہم پہ ڈکیتی اور چوری کی ایف آئی آرے لگ رہی ہیں عدالت نے کی ہیں سیکشن ٹویٹی ٹو مذہب سی آر پی سیڈ بائس اے کے تھے امر ایوب صاحب مجھے یہ بتائیں لوگوں کے گھر کے اندر جا کے چیزیں تباہ کرنا لوگوں کو زد و قاب کرنا یہ نہیں ہم اندازہ کرتے ہیں امر ایوب صاحب مجھے ایک چیز بتائیں جلد الیکشن کی بات آپ پچھلے ڈیڑھ دو سالوں سے کرتے آ رہے ہیں اب بھی آپ لوگ سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے نوے روز میں انتخابات کروائے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کا مستقبل ہے کیا تحریک انصاف کے پاس ٹکٹ دینے کے لیے مضبوط امیدوار ہیں نہیں ہیں پھر آپ لوگوں کے آپس کے اندر کی اختلافات اس پہ بھی میں بات میں آتی ہوں لیکن تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے آپ لوگ الیکشنز کی تو بات کرتے ہیں لیکن ہے کیا آپ لوگوں کے پاس